اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسوله القریب اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخ ہے نماز سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر 59 حضرت اقباد نے عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تمہارا رب اس بکری چرانے والے سے بہت خوش ہوتا ہے جو کسی پہاڑ کی چوٹی پر اذان کہتا ہے اور نماز پڑتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے کو دیکھو دیکھو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ خود فرشتوں سے کہتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو اذان کہہ کر نماز پڑھ رہا ہے سب میرے در کی وجہ سے کر رہا ہے میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ تیک کر دیا ابو دعود نے یہ حدیث ہے یہ سب سفروں کی نمازوں کا مسئلہ ہے ایک مرتبہ کسی جگہ یہ سہارمپور سے سہارمپور سے دیبن کا سفر ہو رہا تھا جنگل میں تھے تو دل میں یہ بات آئی بھی جھوڑ کے نماز پڑھنی ہے لوئے چل رہی ہیں لوئے سخص دل رہے اور جو ہے ایک بڑے میاں سوچا کہ بھی جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے تو اچھا ہے ایک بڑے میاں جو ہے وہ آئے سامنے سے اپنے سر پر گٹھر اٹھائے ہوئے سلام علیکم چچا خانم السلام جیسے بھڑوں کے آدھے خانم السلام چچا نماز پڑھیں گے زہر کا وقت تو ہو گیا ہے وہ لہا ہاں پڑھیں گے یہ کہہ کر وہ چچا نے جب اپنا گٹھر زمین پہ ڈال دیا اور کہا کہ چلو میں نے کہا چچا وضو تو کر لو نہر جاری ہے وضو تو کر لو سہارم کور سے دیوبان آتے ہوئے نہریں بیچ میں آتی ہیں یہ کہا مولی صاحب مسلمان بغیر وضو کے نہیں رہتا میں ہمیشہ با وضو رہتا ہوں وہ بڑے میاں اپنے سر پر جو ہے گٹھر اٹھا کے لارے ہیں اور یہ کہا کہ مولی صاحب مسلمان جو ہے بغیر وضو کے نہیں رہتا میں ہمیشہ با وضو رہتا ہوں چلی آپ پڑھا دیجئے یا تو آپ پڑھا دو یا بے پڑھا دیتا ہوں میں نے کہا ہم نے کہا مصابر ہے ہم پڑھا دیتے ہیں بعد نے پتا چلا کہ وہ بڑے میاں جو ہے بہت بڑے عالم تھے با وضو رہتے تھے ہمیشہ عاد رکھنا ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے مال میں تنگی ہے مجھے بہت مالدار بننا چاہتا ہوں اور میرے مال میں تنگی ہے آپ نے فرمایا ادیم عالق طہارہ یوسہ علیک رزقہ ہمیشہ با وضو رہا کر اللہ تیرے روزے میں برکت دے گا وہ کہتے تھے بغیر وضو کے میں نے کبھی آسمان نہیں دیکھا اور مدینہ منورہ میں مجھ سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا کتنا اللہ نے مجھے مال دیا جتنا ہو سکے آدمی با وضو رہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين